بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم مسلمان کی طاقت کا اصل خزانہ یہی ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائف سٹائل کو پسند کرے لائف سٹائل کو سمجھے اور اپنانے کی کوشش کریں ہماری ان تعلیمات کا مقصد بھی آپ تک پروائیڈ کرنے کا یہی ہے کہ اس زمانہ میں ہم اپنی زندگی کو آسان کریں کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں اور دنیا و آخرت کی فلاہ کو حاصل کر سکیں غزہ انسان کے زندگی میں انتہائی اہمیت رکھتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزہ میں سب سے زیادہ جو کی روٹی پسند تھی سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کیوں پسند فرمائی دوسرے غلوں اور اناجوں کے مقابلے میں جو جیسے ایک کم قیمت اور روکھے سکھے کم میدے اور زیادہ خردرے ریشوں والے غزہ کو آپ نے رغبت سے استعمال فرما کر پیغمبری غزہ ہونے کا شرف عطا کیا حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مبارکہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکرا لیا اس پر کھجور رکھ کر فرمایا کہ یہ ہے سالن بس یہی ہے سالن مسند احمد ترمزی اور ابن ماجہ احادیث کے کتابوں کے اندر ذکر آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی خالی برطن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ آدمی کا خالی شکم بھرنا انسان کے لیے چند لکمیں کافی ہیں جو اس کی توانائی کو برقرار رکھیں اور پیٹ بھرنے کا ہی خیال ہے تو ایک تہائی کھانا ایک تہائی پانی اور ایک تہائی حفاظت نفس کے لیے رکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات اگر اپنا لی جائیں تو یقین جانئے کہ بہت سے امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کسی کے بارے میں یہ اطلاع پہنچتی کہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اسے بوک نہیں لگتی تو مستند کتابوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تمہارے لیے تلبینہ جو کا دلیا موجود ہے اسے کھلاو پھر ارشاد فرماتے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو کر صاف کر دیتا ہے جیسے کہ تم لوگ اپنے چہرے کو پانی سے دو کر صاف کرتے ہو جو کا دلیا ایک انتہائی طاقتور غزہ ہے یہ پیٹ سے تضابیت دور کرنے کے علاوہ خون میں کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور پرانی قبض کا علاج ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بو کی کمی کا مفید علاج قرار دیا ہے اسی طرح دوسری حدیثوں سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کے ساتھ سرکہ یا کھجور ملا کر اسے اپنی غزہ ہونے کا شرف عطا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غزہ جو ہی تھی اس کے اوپر جو اب تک میڈیکل اور طبی ریسرچ کی گئی ہے اس حوالے سے حکیم نور محمد صاحب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی صحت و تندرستی قائم رکھنے اور دنیا کی اس زندگی میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے طیب نبوی میں مکمل قانون علاج تجویز فرما دیا ہے صدیوں سے مسلمان حکیموں نے اسے اناج کی غزائی قدروں کی امت معلوم کرنے کے لیے اس پر ریسرچ شروع کر دی تھی لہٰذا ریسرچ کے بعد ہی یہ معلوم ہو سکا کہ جو سے پیدا ہونے والا خون معتدل قوی لطافت اور غزائیت کے اعتبار سے درمیانی حالت میں ہوتا ہے علامہ نجیم الدین سمرکندی نے فرمایا کہ جو میں کم غزائیت ہونے کی وجہ سے یہ زود حضم غصہ ہے میدے میں اس کا بوجھ نہیں ہوتا میدہ اسے جلد پیس کر دو گھینٹے میں بدن کا حصہ بنا دیتا ہے یہ جلد میدے سے آنتوں کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ اس میں لیستار مادہ جسے موجودہ سائنس کی اسطلاح میں لہمیات اور پروٹین کہا جاتا ہے کم مقدار میں ہوتا ہے زیادہ رشادار اجزاء میدے کی دیواروں سے چمٹنے نہیں پاتے بلکہ میدہ اور آنتوں میں رکے ہوئے زہریلے فضلات کو اکھیڑ کر بدن سے باہر نکال دیتے ہیں حکیموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو کا مزاج جو ہے وہ سرد ہے گھرم مزاجوں اور جوانی میں قدم رکھنے والے لڑکے لڑکیوں کے لیے یہ مسکن غزاء کا کام دیتا ہے یعنی بہت ہی امدہ موجودہ زمانے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت اور ان کو ہدایت پر رکھنا ایک چیلنج کے طور پر ثابت ہو رہا ہے لہٰذا پیرنٹس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غزاء کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لیے اپنی غزاء میں جو کا استعمال جو کا دلیہ لازمی کرنا چاہیے یہ قبض نہیں ہونے دیتا میدے میں غزاء نہیں پیدا ہونے دیتا پیاس کو بجاتا ہے اور خون کی تضابیت کو اعتدال پر لاتا ہے کئی سالوں کے تجربات سے ڈاکٹر حضرات یہاں اس نتیجے کو پہنچے ہیں کہ جو کی روٹی اس کے سطو دھلیا اور مرندے جو آش بنانے کا رواج جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے جو کے مرکبات کمزوروں کو دماغی کام کرنے والوں کو خاص طور پر بیماری سے اٹھے ہوئے جگر گردوں مسانے کی گرمی کے ستائے ہوئے جو پیشن حضرات ہیں ان کے لیے شفا بکش اور تفریح پیدا کرنے والی غزا مانے جاتے ہیں آج بھی تبتی لوکے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے موسمی ہواوں اور سورج کی گرمی سے اپنی بیرونی جلد اور اندرونی ازا کو صحت مند رکھنے کے لیے بنے ہوئے جو شکر پانی اور برف ملا کر جو مشروب بنایا جاتا ہے اور تیار کیا جاتا ہے اسے بہترین سمجھا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا بھر کا کوئی بھی مشروب کم خرج پیاس بجانے گرمی سے تسکین اور پیٹ میں حل کی زود حضم غزا پہنچانے والا نہیں ہے امام طب شیخ الرئیس بو علی سینہ نے اسے دل و دماغ کو تسکین دینے والی غزا تسلیم کیا ہے مجودہ دور کا ایک اور بہت بڑا علمیاں جو کہ دماغی بیماریوں کے طور پر سامنے آ رہا ہے انزائٹی ڈپریشن سٹریس جیسی بیماریاں ہیں لہٰذا بو علی سینہ نے اسے دل و دماغ کو تسکین یعنی سکون دینے والی غزا تسلیم کیا ہے جگر گردوں اور مسانے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے اور ان کے فضلات پشاب کی راہ سے خارج کرنے دل کی تپش اور میدے کی جلن دور کرنے کے لیے گرم مزاجوں اور دبلے پتلے نوجوانوں کا چرچڑا پن دور کرنے کے لیے بدن پر گوشت چڑھانے کے لیے اسے بھی بہترین غزا سمجھا جاتا ہے اسی طرح جو کے بے حساب فوائد ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ تمام فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں اور یقینا یہ اچھے طریقے سے جانا جا سکتا ہے کہ کس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزا کو پسند کیا ہے جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق جو کی سادہ روٹی جو کہ انسان اگر استعمال کرنا شروع کرے تو نگلنے کے لذت سے وہ آہستہ آہستہ آشنا ہو جائے گا یہ سستہ آناج اپنے اندر نہ صرف تمام ضروری اغزائی اجزاء رکھتا ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اس سنت پر انسان عمل کرے تو بہت سی تکالیف سے نجات بھی پاس سکے گا جو کو عربی زبان میں شعیر اور انگریزی میں بارلے کہا جاتا ہے جو کا پودا اور اس کے بیچ دونوں ہی گندم سے مشابہت رکھتے ہیں تمام میدانی گرم علاقوں میں اسے کاش کیا جاتا ہے وہ مریض جنہیں نگلنے میں دشواری ہو یا وہ جگر میدے اور آنتوں کی تکالیف کی بنا پر سخت اور دیر سے حضم ہونے والی غزائیں یا تیز غزائیں حضم نہ کر سکتے ہوں تو انہیں جو استعمال کرنا چاہیے ایسے مریضوں کو چاہیے کہ جو اور گندم برابر مقدار میں پسوا کر ملا لیں اور اس کی روٹی پکوا کر کھائیں یہ اس سے قبض دور ہوتی ہے تضابیت میدے کی ختم ہوتی ہے اور تقریباً میدے کے تمام ہی امراض کے لیے جو انتہائی بہترین ہے اسی طرح جو کو آب جو بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پشاب اور پشاب کی نالیوں کے تمام امراض کے لیے انتہائی بہترین ہے جدید تحقیقات کے مطابق دل کے مریضوں کو امریکن ہسپٹل میں صرف جو کی خوراک دی جاتی ہے بچوں کی امراض جن میں بچوں کا جگر فیل ہو جاتا ہے ان کے لیے انتہائی مفید ہے جدید مشاہدات کے مطابق بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ میدے اور آنتوں کے جو السر لوگوں کو ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی جو انتہائی بہترین ہے صبح کے ناشتے کے لیے پشاب میں خون اور پیپ کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی جو کا پانی اگر شہد میں ڈال کر پیا جائے تو انتہائی مفید ان کے لیے ہے اسی طرح پرانی سے پرانی قبض کا علاج بھی جو کا دلیہ ہی ہے اور اس کو ہی بہترین سمجھا جاتا ہے یہ نتیجہ ہماری باتوں کا یہی نکلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے انتہائی مفید ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی